جی اکسس آئیس ٹھیک 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 � پلاس فیفٹین ایکس مائنس ٹو اینڈ ایک سکیئر پلاس فائف ایکس پلاس ون انڈر اوٹ ایکول ٹو کی ایکول ہے تو اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر میں پہلے اس کو اس کو میں نے سیم بنانا ہے تو سیم کس طرح بنے گا اگر میں تھری اس میں کامن لے لوں تو یہ میرے پاس بن رہا ہے ایک سکیئر پلاس فائف ایکس مائنس ٹو اور یہ آ رہا ہے ایک سکیئر پلاس فائف ایکس پلاس ون ایکول ٹو اب یہ دیکھیں کہ یہ سیم اسی فارم میں ایک ویجن چلی گئی ہے یہاں پہ ایک سکیئر پلاس فائف ایکس ہے یہ بھی ایک سکیئر پلاس فائف ایکس ہے یہ کونسٹنٹ ہے تو جب اس کو سالو کرنا ہے تو ہم ایک سکیئر پلاس فائف ایکس پلاس ون کے انڈر اوٹ کو جو انڈر اوٹ میں ٹرم لکھی ہوئی ہے اسے ہم وائے کے ایکول ایٹ کر لیں گے یعنی ہم اسے کسی اور فارم میں لے کے جا رہے ہیں تو جب میں اسے سالو کروں گا بوس سائٹ پہ میں اس کا سکیئر لے لوں تو x سکیئر پلس 5x پلس 1 ایکول to y سکیئر آجے گا and x سکیئر پلس 5x جو ہے وہ y سکیئر مائنس 1 کے ایکول آجے گی تو یہ y سکیئر مائنس 1 کے ایکول آرہا ہے x سکیئر پلس 5x تو یہ والی ویلیو میں یہاں پہ اگر سبتیٹیوٹ کروں تو یہ 3 x سکیئر پلس 5x کی جگہ پہ میں y سکیئر مائنس 1 لکھ دیتا ہوں مائنس 2 اس سب کو ہم نے لیٹ کیا ہوئے y equal to 2 تو یہ ایک ویجن ہمارے پاس 3 y سکیئر minus 3 minus 2 y equal to 2 and 3 y سکیئر minus 2 y minus 3 and minus 2 minus 5 equal to 0 یعنی اب یہ ہم نے اسے کیا کیا ہے اب یہ آگیا y کی فارم میں اب ہم اس کے دو فیکٹر بنائیں گے y کی ویلیو آئے گی وہ y کی ویلیو ہم یہاں پہ پوٹکار دیں گے تو x کی ویلیو آجے گی یعنی جو فرسٹ فارم ہے جو ہم نے اس میں اب جو اگر ہم اکسر سائز پہ آئیں تو اس فارم کے مطابق جو question ہے exercise 4.3 میں question number 1 اور 2 question number 1 and 2 جو question ہے یہ اسی ہی type کے question ہے جو ہم نے ابھی اسے solve کیا تھا اگر میں اسے question پہ دیکھیں اب اسی exercise کا میں question number 1 one اور two اسی سے ہی solve ہوں گے radical form سے ہی اب میں question یہ ہے three x square plus two x ہے minus اور یہ equal ہے three x square plus two x minus one equal to three تو ہم اسے سے اسی فارم میں لکھیں گے تو ہم اسے اسی فارم میں لکھیں گے سب سے پہلے ہم اسے اسے ادھر لے آتے ہیں یہ minus three ہے اگر میں three کو اس سائیڈ پہ لے آؤں یہاں یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے three x square plus two x اس میں جو minus ہے وہ constant ہی ہے ہم اسے اسی فارم میں لکھ دیتے ہیں three x square plus two x minus one اور جو constant ہے وہ سائیڈ پہ ہم لکھ رہے ہیں equal to three ہے اب یہ اس سائیڈ پہ three multiply ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ آکر تو divide ہونا چاہیے لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ چیزیں سیم کیا ہیں یہ three x square plus two x ادھر بھی ہے three x square plus two x ادھر بھی ہے یہ تو سیم اسے ہی satisfied کر رہا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ three x square plus two x minus one کے اندر root کو میں put کر لیتا ہوں یہ y کے equal ہے تو جب میں اسے solve کروں گا three x square plus two x minus one equal to y square and three x square plus two x equal to y square plus one اگر یہاں پہ ہم substitute کر دیں three x square plus two x کی پلیس پہ یہ three x square plus two x کی پلیس پہ ہم لکھ دیں گے y square plus one y square plus one minus اس سب کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں y equal کس کے ہیں ثریقے یعنی یہ میرے پاس بنے گا y square minus y plus one minus three equal to zero and y square minus y minus three plus one minus two equal to zero یعنی آپ اگر میں دیکھوں تو اس کو multiply کرنے سے اس کے جو دو فیکٹر بننے چاہیے multiply کرنے سے minus two آنا چاہیے plus minus کرنے سے minus one آنا چاہیے تو اس کے دو فیکٹر بنیں گے minus two and plus one y minus two y plus y minus two equal to zero یہاں سے میں y common لے رہا ہوں y minus two یہاں سے plus one common لے رہا ہوں y minus two equal to zero تو ایک y plus one بن رہا ہے فیکٹر ہمارے پاس ایک y minus two کے equal بن رہا ہے تو یہاں سے y plus one کو میں zero کے equal لکھ دیتا ہوں پھر y minus two کو zero کے equal لکھ دیتا ہوں یہاں سے y کا answer minus one آرہا ہے یہاں سے y کا answer two کے equal آرہا ہے اب ہمارے پاس y کی دو value آگئی ہیں لیکن ہم نے y کس سے let کیا ہوا تھا ہم نے y اس کو let کیا ہے تو then اگر میں y ہم نے let کیا ہو ہے three x square plus two x minus one کے under root کو تو یہاں پہ میں یہ لکھ دوں three x square plus two x minus one کا under root ہے وہ ایک دفعہ آرہا ہے minus one کے equal اور ایک دفعہ three x square plus two x minus one کا جو under root ہے وہ آرہ two کے equal دو y آئی ہیں تو ہم نے اس وام میں س substitute کر دی ہے اب اس کا both side پہ square لیں گے under root ہتم کرنے کے لئے three x square plus two x minus one equal to plus one اب اگر میں اس کو اس side پہ لے ہوں three x square plus two x minus one minus two equal to zero اب اس کو دیکھیں تو multiply کرنے سے minus two آنا چاہیے plus minus کرنے سے three کو two سے multiply کریں three کو ہم two سے multiply کرنے تو six multiply کرنے سے minus six آنا چاہیے plus minus کرنے سے two آنا چاہیے تو نہیں ہے اس پہ ہم quadratic formula use کار رکھ دیتے ہیں a 3 کے equal ہے b 2 کے equal ہے c minus 2 کے equal ہے x equal to minus b یعنی minus 2 plus minus b ka square 2 ka square لیں گے 4 minus 4 a is 3 and c is minus 2 under root divided by 2 into 3 یعنی x equal to minus 2 plus minus 4 4 4 3 12 12 to 24 4 plus 24 over 6 تو یہ آرہ ہے minus 2 plus minus under root 28 over 6 یہاں سے اگر میں solve کروں تو both side پہ square لینا پڑے 3 x square plus 2 x minus 1 equal to 4 یعنی 3 x square plus 2 x minus 5 equal to 0 تو اس کا بھی ہم quadratic formula use کر رہے ہیں اس میں a 3 equal b 2 equal and c minus 5 x آئے minus 2 plus minus b square یعنی 2 square 4 minus 4 a is 3 and c is minus 5 divided by 2 a yahan x ki value آج minus 2 plus minus 4 4 3 12 12 5 60 divided by 6 yahan minus 2 plus minus 60 plus 64 64 64 ka under root 8 over 6 x ki value آج 1 dhafa minus 2 plus 8 over 6 1 dhafa minus 2 minus 8 over 6 yahan say 8 minus 2 minus 6 6 6 6 per divide 1 10 minus 10 over 6 x 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 موسیقی